جی سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا موق ڈسکشن سیشن شروع ہے دو تین چیزیں ہیں سر ایک تو یہ کہ آپ لوگ موق جب پرفارم کریں آپ نے کیا پرفارم اس سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ آپ کو آتی تھی اور آپ کو ہوا دیکھ کے یسی ہے تو میں کر لوں گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے دیکھا اور آپ کو لوگا اچھا میں کروں گا تو اس کی گہرائی میں جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کرنا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کا رنگ بدل گیا کہ یار یہ کیا بکواس ہے یہ والی بات تو بالکل پڑی نہیں اچھا اس کی نا کیٹیگری بن جاتی ہے آپ کے ہاتھ میں جب پیپر آتا ہے نا پہلی بار تو آپ نے یہ ساری باتیں سوچنی ہے میں نے کل کی بات میں بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی میں نے کل کل کی جو کلاس ہے اس میں بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی ویسے لیکن اب آپ اسرار کر رہے ہیں تو نہیں آگا مجھے راس نہیں آئی کرسی میں ازاد ہی ٹھیک ہوں ازاد میدوار بہتر رہے گا نا سر اچھا رہنے دیس کو لے جائیے اچھا دیکھئے گا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پیپر کو اٹیمٹ کرنا تھا سر اس جو بھی ساری بات ہے اس بات کو سمپل ڈسکس کرنے کی بجائے بڑا آسان سا طریقہ ہے پیپر آپ دیکھیں گرم گرم آپ نے پیپر دیا ابھی سب کچھ آپ کے دماغ میں اسی چیز کا فائدہ میں اٹھانا چاہتا تھا اور اس ہی کی وجہ سے میں نے ابھی یہ والا ڈسکیشن سیشن رکھا ہے کہ سر آپ یہ بات اب ابھی ابھی کے ابھی آپ نے کیا اور ابھی کے ابھی ہم اس کو ڈسکس کر لیں کہ بھائی کیسے آپ کو کرنا چاہیے تھا آئیڈلی کیا ہونا چاہی تھا سر جی اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے گا ہوں میں سب سے پہلے کہ سوال پڑھتا اچھا کوشش کریں انیشلی جب آپ کی آتھ میں پیپر آیا یار ایک پیپر دینا انیشلی جب آپ کی آتھ میں پیپر آیا تو آپ نے اوپر سے دیکھا کوشن نمبر ون اور اس کے بعد ریکوائرمنٹ دیکھی انکم ٹیکس آرڈنس کے مطابق ٹوٹل انکم ٹیکس سیبر انکم جب یہ بات آپ نے دیکھ لی تو آپ کے جین میں آگیا یار یہ کون سا نمیریکل ہے یہ تو انکم ٹیکس نمیریکل ہے پورا سیلڈ والے کیس میں میشہ اوپر سیلڈی وغیرہ دی ہوتی ہے یہاں پر ایسا کچھ نہیں دیا ہوا تو زیادہ زیادہ بات یہ یہ سیلز اوپریٹنگ ایکسپینسز وغیرہ دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے بزنس کا نمیریکل ہے میں آپ کو پہلے تین چار سیکنڈ میں آپ اسیس کر لیں گے یہ سوال کون سا ہے آگے دیکھا کوشن نمبر ٹو گرین فیلڈ انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ اور ٹیکس بینیفٹ اب یار یہ جس کو آتا ہے وہ دیکھ کے ایک دم خوش ہو جائے گا یار یہ تو پانچ نمبر ان جس کو نہیں آتا وہ تھوڑا پریشان ہوگا اس نے کہنا چلو چھوڑو اگلے سوال دیکھتا ہوں جی سر سر اس نے پوچھا تھا گرین فیلڈ انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ کیا ہوتی ہے صرف یہ لکھنا تھا اور ٹیکس بینیفٹ کیا ہے اس پر یہ لکھنا تھا اس کے اندر گرین فیلڈ کے علاوہ جو پرسن ہے اس میں اور چیزیں بھی آتی ہیں صرف گرین فیلڈ کا پوچھا ہوا تھا اچھا جی پھر اس کے بعد آ گیا گول گپے انڈ کمپنی ٹیک ہو گیا پھر جو ہے وہ ایک لاکھ بائیس سزا ون ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فائی ملین کی سیل ہے اور ایک سو ون 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 پوائنٹ ایک ایک سو گیارہ ملین کی سیل تھی اچھا جی یہاں پر اس نے نیٹ ٹیکس نیٹ ان نیٹ انکم ٹیکس پیبل جو ہے وہ پوچھا ہوا تھا اچھا اس کے بعد آیا کوئسٹن نمبر ٹو کا پارٹ سی یہ بلکل انیشل ریڈ کرتے ہوئے میں آپ نے سوال ڈیٹیل میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سکم کر رہے ہیں کہ آیا کیا کیا کہاں کہاں سے ہے اچھا جی جب یہ دیکھا تو اس نے کہا چھے اچھا ریزی ڈینشل سٹیٹس یہ تو بات سیدھی سیدھی ہے پھر کوئسٹن نمبر ٹھری کی طرف آگے کوئسٹن نمبر ٹھری کو دیکھا دیکھتا ہی بیسک سیلری والی بات سے ذہن میں یہ بات تو آگئی کہ بھائی جان یہ تو سیلری کا نمیریکل ہے کوئسٹن نمبر فور شبانہ اس ڈس سیٹ اس اب جب اتنا کا آپ نے دیکھ لیا نا یہ سیلری کا نمیریکل ہے تو آگے نکل جائیں میں اب انیشل انیشل پندرہ منٹ میں کیسے سوچنا ہے یہ بتا رہا ہوں کوئسٹن نمبر فور ڈس سیٹسوائیڈ ویڈ آرڈر آف کمیشنر اپیل اور اس نے اپیل دائر کر دی ہے اپلیٹ ٹریبیونل کے حوالے سے اپلیٹ ٹریبیونل کو اپیل دائر کرنے کا کیا طریقہ چاہیے چودہ پندرہ سولہ ان چپٹرز میں سے آگیا ہے کب دائر کرنی ہے اپیل ایکشن اپلیٹ ٹریبیونل کے ایکشن لے سکتا ہے اور ایف دا اپلیٹ ٹریبیونل ایشوز ان آرڈر کنفرمنگ دا آپشنز کیا ہوں گے شبانہ کے پاس اگر اپلیٹ ٹریبیونل جو ہے وہ ایشو کرتا ہے آرڈر کنفرمنگ دا امینڈمنٹ اور لاسٹ کیا ہے ڈسکرائب دا فارمیشن اچھا جناب یہ ساری باتیں اپلیٹ ٹریبیونل کے آگئی ایک دو تین چار چار اور تین سال اب جس بچے نے تو سولوان چپٹر تیار کیا اور اپلیٹ ٹریبیونل تیار کیا اس کو یہ سوال پڑھ کے خوش ہونا چاہیے سر پیپر میں یہ کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو آپ کا خون بڑھا دیتے ہیں تیاری کی ہوگی تو آپ کو یہ سوال دیکھ کر آپ کو خوش ہونا چاہیے یار یہ احسان تھا اچھا جی احمد ایک ریزیڈنشل انڈیویل ریزیڈنٹ انڈیویجول ہے ویل سٹیٹمنٹ فائنلائز کر رہا تھا اس نے چار ایجیسمنٹ دے دی ہے وہ کہتا ہے یہ ویل سٹیٹمنٹ میں کیسے ان کو ڈیل کیا جائے گا اچھا یہ بھی چودہ پندرہ سولہ کیا ایریا پھر سپیشل آرڈٹ بینل چپٹر نمبر پندرہ پھر اس کے بعد آ گیا اچھا اب یہ سپیشل آرڈٹ بینل جس کو یاد ہے اب میں جو ٹرک آپ کو سکھانا چاہوں نا وہ یہ ہے کہ ہر وہ سوال جس کو بالکل اوپر سے دیکھ کہ یہ آپ سمجھیں گے سپیشل آرڈٹ بینل یہ مجھے آتا ہے یس اس پہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا ہر وہ سوال جو ڈیٹیل سے پڑھنے والا ہے اس کو آپ ڈیٹیل سے مت پڑھئے بس ایک آور ویو لی جئے اصل میں نا یہ اپنے آپ کو خود کونفیڈنس دینے والی بات ہوتی ہے کہ یار یہ مجھے آتا ہے یہ مجھے آتا ہے بھی پیپر شروع نہیں کیا بھی تو پیپر ملے آپ کو تین چار منٹ ہوئے ہیں آپ کا تھوٹ پروسس کیا ہونا چاہیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار جو بڑے بڑے سوال ہے بس اس کو سٹم کر کے اب وہ دیکھو بزنس کا نیمریکل آگیا اوپر اس کے بعد دیکھ لیا اچھا یہ کیا کہتے ہیں ریزنٹ نون ڈیزنٹ کا آگیا کر لیں گے اس کے بعد دیکھا جناب کوئیسن نمبر تری سیلری کا آگیا کر لیں گے اس کے بعد دیکھا اچھا یہ چودہ مدنہ سولہ میں سے آیا ہوا ہے ہو جائے گا پھر اس کے بعد آگیا ہے کوئیسن نمبر فائیو ریزنٹ پرسن اوئنگ کیپیٹل ایسٹ بل بی ٹیکسڈ آن فائی پرسنٹ یار یہ تو کیپیٹل ایسٹ کی وہ مشہور و معروف بات ہی آگئی ہے ڈیمڈ انکم والی اس کی ایکسیپشن لگنی تھی پانچ مارکس کی اب جس کو یاد ہے اس کو خوش ہونا چاہیے کہ یار یہ زبردست ہو گیا یہ تو ہو جائے گا کوئیسن نمبر سیکس سیلس ٹیکس کا تھوریٹیکل پارٹ ٹیمپراری ریجیسٹریشن کیا ہے کوارٹنج انڈسٹی کیا ہے اس کی ٹیکسیبیلٹی کیا ہے اور جوائنڈلی اور سیوریلی کب لائیبل ہوتا ہے سر جی جس بچے کو یہ ایڈیا آتا ہے اس کو دیکھ کر یہ سوال خوش ہونا جی کہ شکر ہے پانچ اور تین آٹھ آٹھ اور تین گیارہ سر جی جو بچہ انیشل ریڈنگ میں اپنے پچاس نمبر پورے کر کے جیب میں ڈالے سر وہی فنگار ہے وہ جب پیپر پین اس کے آتھ آئے گا پیپر آئے گا لکھنے لگے گا نا اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کہ میں یہ پیپر پاس کر سکتا ہوں میں سکھا آپ کو یہ رہا ہوں کہ آپ کو بیس نمبر پندرہ نمبر کا پیپر نہیں آتا بیس نمبر کا گبرانہ نہیں ہے جب آپ کے آدمے پین آئے اور آپ کے سامنے کاغذ آئے نا اس سکت تک آپ نے اتنا پیپر پڑھ کے اپنے آپ کو اس قابل کر لینا ہے کہ ییس میں یہ پیپر پاس کر سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں آپ کے دماغ پوزیٹیولی چلنا چاہیے یاد رکھنا پیپر کا آخری منٹ تک آپ نے لڑنا ہے کبھی تھکنا نہیں ہے رکنا نہیں ہے پیپر دے دیا تو گیم آچھے گئی پیپر آدمے ہے تب تک کوشش کرتے رو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی کچھ لگتے آ رہی ہوں آتی ہوں گی لیکن بعد میں کرنے لگتے ہیں تو نہیں آتی اور یار نمیری کا ابھی تو پہلے پندہ منٹ میں تو آپ نے یہ دیکھا سیلی کا نمیری کل ہے پتہ نہیں اس میں سے کون سا ساپ نکلنا ہے سر یہ تو نہیں نہ بھی پتا ابھی تو صرف اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ یار کون کون سا ایریا ہے جو بزنس کے نمیری کل میں ایجسمنٹ آجائے بندہ نہیں کر سکتا یار ایکزیم میں بیٹھا ہوا سر سمجھا رہی ہے یہ ساری چیزیں جنونلی ایجسٹ کرتی ہیں اب میں صرف آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ آپ سوال پڑھتے جا رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں کون کون سا سوال آنا ہے کوئسن نمبر سیون آ گیا آتیف آبدی اسسوسیشن کے نام سے سوال ہے اور یہ سیس ٹیکس کا نمیری کل ہے کوئسن نمبر ایٹھ اوبجیکٹیوز آف ٹیکس لوگز چار نمبر کا اور پھر اس کے بعد تین نمبر کا این ایف سی چپٹر ٹو لو سر یہ جب میں نے انیشل میں نے آپ کو جتنی بھی ابھی تک بات بتائی ہے یہ میکسیمم پانچ منٹ کی گیم ہے یار اگر آپ نمیری کلز کو نکال دیں باقی سوالوں کو اسیس کرنا کے کیا ہے اس میں تو ٹائم نہیں لگنا اچھا پانچ منٹ کی گیم میں آپ کو یہ سمجھ آ گئی فور ایکزیمپل مجھے جو ہے وہ ٹیپیٹل گین کی ایکسیپشن میں نے نہیں یاد کی ہوئی تھی اب میرے ذہن میں بالکل کچھ نہیں ہے تو وہ پانچ نمبر میں نہیں لے سکتا پیپر میں میں نے کیا کرنا ہے میں نے مار کر لینا ہے اچھا سب سے پہلے میں اگر آپ کی جگہ ہوں میں یہ سارا پیپر اسیس کر لوں تو مجھے سمجھ آ جائے گا یار یہ تین نمبر اور یہ چار نمبر یہ ہو گئے سات یہ سات نمبر تو چیدے چیدے ہیں یہ سب سے پہلے ایٹمٹ کرنا ہے میں نے پھر اس کے بعد میں یہ والے سات سات اور پانچ بارہ بارہ اور تین پندرہ اور تین اٹھا یار کیا یہ والے حلوہ تھا یا نہیں تھا یاد رکھنا پیپر میں مشکل سوال بھی لازمی ہوتا ہے حلوہ بھی لازمی ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا سارا ہی مشکل ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارا ہی سان ہو یہ مارڈریٹ لیول کا پیپر ہوتا ہے بعض اوقات وہ سیس ٹیکس کا نمیریکل مشکل پوچھ کے انکم ٹیکس کا سان دے دیتا ہے بعض اوقات انکم ٹیکس کا مشکل دیتا ہے سیس ٹیکس کا بالکل سان دیتا ہے تو یہ مارڈریٹ یہ والی تھیوری آسان تھی شاید سیس ٹیکس کی تھیوری مشکل ہو انکم ڈیکس والی حسان آجے یہ چلتا ہے بارال اٹھارہ نمبر میں نے آپ وہ گناہ دیئے کہ یار یہ بالکل سیمبل تھے اٹھارہ اور پانچ تئیس تئیس اور چار ستائیس ستائیس اور یہ والا یہ جو اوپر والا پارٹ تھا یہ بالکل پیور کریمنگ تھا اس میں کوئی ڈیپٹ نہیں تھی چار اور تین ساتھ کتنے ہو گئے تھے پہلے ستائیس اور سات چونتیس اس کے بعد یہ جو اب تک یہ میں میرا یہ ماننا ہے وہ بچہ جو پہلے پینتالیس منٹ میں یہ چونتیس نمبر کے سوال کر لیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کیس چونتیس میں سے پچیس آجیں گے میں چونتیس میں سے چونتیس نہیں کہہ رہا چونتیس میں سے پچیس آجیں گے وہ بندہ پیپر نکال جائے گا وہ بندہ پیپر نکال جائے گا اس کی وجہ بتاتا ہوں سر آپ جس ٹائم پہ پانچ میں سے پانچ پوائنٹ پورے لکھیں گے نا آپ کو اندر سے خود آواز آئے گی یار یہ تو انشاءاللہ نکل جائے گا پیپر یہ تو اللہ کا شکر ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے ملک یار میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ اپنے آپ کو خود ہی کہنے آل ایز ویل یا آپ نے اپنے آپ کو خود سمجھانا ہے کہ یار یہ تو پیپر پاس ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ پہلے پینتالیس منٹ میں اس چونتیس میں سے پچیس لے گئے تو آپ پیپر نکال جائیں گے ابھی آپ نے پڑا نہیں ہے بزنس کے نمیریکل میں کیا ہے ابھی آپ نے یہ بھی نہیں پڑا کہ سیلی کے نمیریکل میں کیا ہے ابھی آپ نے چیز ٹیس کے نمیریکل میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پاس ہو جائیں گے سر پیپر کو نہ ہینڈل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ایک بچہ آتے ساتھ کوئسن نمبر وان شروع کر دی میں کیوں کوئسن نمبر وان کہتے پہلے تھا ہی وہ میں نے اکثر بچوں کو کہا ہے بلکہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹ کو میں کہتا ہوں کہ یار الٹا پیپر پڑھنا شروع کرو کوئسن وان ٹو تھری یہ ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں پیپر الٹا پڑھنا شروع کرو سب سے آخری سوال ابھی تک چار مانچ اٹینٹ میں آرہا ہے کوئسن نمبر ایٹ وہ آتا ہے یہ چپٹر وان ٹو تھری میں سے یہ والا سوال پڑھو سیس سیکس کی توری والا سوال کرو سجی سمجھ آ رہی ہے چودہ بندرہ میں نے آپ کے ساتھ وہ بلوگ ایک بنا کر شیئر کیا تھا میں دوبارہ بھی کروں گا یار آپ نا پچھلی بیس اٹینٹس نکال کے دیکھ لو گنتی کے سوال ہیں جو آپ کو آنے ہی آنے ہیں سیس ٹیکس کا نمیریکل انکم ٹیکس کا سیلری کا نمیریکل بزنس کا نمیریکل چودہ بندرہ سولہ میں سے ایک سوال ایک دو تین میں سے ایک سوال ہیڈز آف انکم میں سے سوال یہ گنتی کے سوال ہے جو پکی ہیں کہ آنے ہوتے وہ ہی آتے ہیں تو سر اتنی ویرییشن ہوتی نہیں ہے آپ نے چودہ بندرہ سولہ پکا کی ہے وائی جن بارہ نمبر آپ نے لے لیں وان ٹو تری پکا کی ہے پانچ سے آٹھ نمبر آپ کے ہیں آپ نے کیا کہتے ہیں سیس ٹیکس کی تھیوری پکی کی ہے داس بارہ نمبر اس میں سے آپ لے لیں گے تو یہ یہ جو نمبر کٹھے کرنے لگیں گے نا یہ جو پچیس سے تیس مارکس بنیں گے سر جو بچہ یہ چھوڑی کے یہ والے مارکس پہلے کور کر لیتا ہے نا وہ پیپر میں بڑا کونفیڈنس اس کا اوپر آ جاتا ہے آپ سوچیں آپ پہلے 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 ٹالیس میرے میں پچیس نمبر آپ کو پتا ہو میرے آ جائیں گے سر آپ آ دے نہیں پورے بات ہو جائیں گے سر آپ آپ اس سکت پیپر دے کے اٹھیں آپ سائیکلوجیکلی میری بات کو انڈرسینڈ کیجئے کیا یہ فیل نہیں آتی کہ ہو رہا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ یہ جو فیل ہے نا کہ ہو رہا ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ آپ نے پیپر میں اپنے اندر یہ والی چیز تاریح رکھنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بچہ ہے اس نے پہلا سوال شروع کر دیا باقی سوال اس نے نہیں شروع کی ابھی نمیریکل پہلا ہی شروع کر دی وہ نمیریکل کہیں مشکل تھا اب وہ نمیریکل کر رہا ہے وہ کرتے کرتے پہلا اس والے ایک تو پہلا سوال کرتے ہو بندہ تھوڑا نرویس ہوتا ہے ہر دنیا کا ہر بندہ ہوتا ہے وہ جو پہلا جو پہلی لائن لکھتا ہے نا وہ بڑا سلو سلو ساف ساف کر کے لکھتا ہے تھوڑ دیر بعد اسے سمجھ آئی تھی گیار سوائی کا تو کچھ نہیں ملنا لیکن جب وہ جب وہ شروع کرتا ہے اس وقت وہ سلو سلو لکھتا ہے وہ اصل میں اسے اس وقت بھی بتاؤ دیر سفائی کا کچھ نہیں ملنا لیکن وہ نرویس ہوتا ہے یہ نرویس ہونے کی علامت ہے کہ آپ پہلے سلو میں شروع شروع میں آہستہ آہستہ لکھتے ہو پھر اس کے بعد اب جیسے جیسے ٹائم گزرتے آپ رواہ ہوتے رہتے ہو وہ سر سمجھ آ رہی ہے یہ اصل میں نرویس ہونے کی علامت ہے کہ آپ سلو لکھ رہے ہو اچھا آپ جیسے جیسے پیپر کرتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ سٹرونگ ہوتے رہو گے ویسے ویسے آپ کو سمجھ اب اب اس وقت جس وقت آپ نرویس تھے اس وقت سوال آپ نے مشکل شروع کر دیا یہ کام خراب ہو جائے گا اوپر سے شگر آئی تھی اوپر سے ہارٹ ایٹیک بھی ہو گئے چلو جو اللہ پاک شکر اور سر سمجھ آ رہی ہے یہ ایک طرف ایک کمزوری پہلے یا نرویس ہونے والی آپ کیا کرو آپ اس وقت جس وقت آپ نرویس اور پیپر شروع کریں سب سے پہلے کون سے سوال کرنے ہیں جو تگڑے آتے ہیں سیدھے سیدھے آسان مارکس پیپر میں یہ آسان مارکس تیس سے چالیس کے درمیان ہوتے ہیں آئیڈنٹیفائی کر کے پہلے ان کو پکڑ لو جو بچہ ان آسان مارکس کو پہلے ایک گھنڈے میں کر کے حال کر کے اس میں سے تیس پینتیس پینتیس میں سے یا چالیس میں سے پچیس ایک مارکس سے لے لیتا ہے نا اس کی بڑی ہائے پروبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ پیپر نکال جائے گا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسے باقی آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پیپر کو ٹیکل بہت اچھے سے گیا یار سو میں سے پچاس نے نا دنیا کے کسی امتیان میں مشکل نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ آپ بیس نمبر کا نہیں آتا اور آپ اس کو اپنے دماغ پہ تاری کرتے ہو اور بقایا اسی میں سے پچاس نہیں لے پاتے یہ غلط ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے چونکہ آپ نا اس پہ کنٹرون نہیں رکھ پاتے آپ سٹریس لے جاتے ہیں پریشر لے جاتے ہیں یا میرا پوائنٹ پک کر رہے ہو یہی اصل میں سمجھانا آج میرا ٹارگٹ ہے جو اس کے اندر ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ تو آپ بتا ہی دوں گا تو سلوشن بھی موجود ہے لیکن اصل میں اس وقت یہ سکھانا مقصد ہے کہ بچوں پیپر کر کے ہے اور پرابلم آتی کدھر ہے اور کیوں آتے اس کا حل کیا ہے ایک بات تو میں سمجھ آگئی پورے پیپر میں سے جو سب سے آسان سوال ہوں گے سب سے پہلے ہم نے وہ کرنے ہیں کچھ نہیں ہو جاتا کوئیسن نمبر سکس کا پارٹ بھی پہلے کر لو اور کوئیسن نمبر سکس کا پارٹ ہی لاسٹ میں کر لے نہ کچھ نہیں کوئی طفان نہیں آجاتا ہے جب ہر سوال کرنے نینے سوے سے شروع ہے تو پھر پہلے کیا اور بعد میں کیا کہتے ہیں یار اچھا نہیں لگتا بھائی نہ آپ اچھے پورے کو چھوڑ دو سکس کا پارٹ ہے ابھی کر لو سان سکس کا پارٹ بھی ایکسٹرہ شیٹ میں کھلے جائے کوئی بات نہیں پوائنٹ سمجھ دے ہو میری بات یہ بڑی ضروری باتیں ہیں یار ہم نے اپنے اس سے کے پچاس نمبر اکٹھے کرنے اچھا جیسے ہی آپ نے یہ پہلا سٹیپ کور کیا اب آپ نے چونتیس مارکس کا پہلا سٹیپ کور کر لیا ایک بار انیشنل ریڈنگ کر کے سیم کیا کون کون سا ہلکا ہے کون سا سوال ایسا ہے جس کو آپ کر سکتے ہو وہ سوال کیا دوسرا سٹیپ پا جاتا ہے اب وہ والے سوال جو بڑے نمیریکل تو نہیں ہے جو بڑے نمیریکل تو نہیں ہے لیکن وہ ان کو میں چھوٹا نمیریکل کہتا ہوں جو چار نمبر چھے نمبر آٹھ نمبر تک کے سوال ہوتے ہیں نا ان سوالوں کو آپ نے دوسرے نمبر پہ کیٹر کرنا ہے آپ کے پیپر میں کون سے سوال ہے کوئسٹر نمبر ٹو اس میں بھی ابھی گرین فیڈل انڈسٹیل انڈر ٹیکنگ میں نے نہیں ڈالا یہ بھی پائن نمبر کا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کوئسٹر نمبر ٹو کا پارٹ بی اور سی ایک سوال ہے اور اس کے بعد کوئسٹر نمبر ٹو کا پارٹ بی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو میں رینک کرتا ہوں کہ یہ ہماری کیٹیگری ٹو کا سوال ہے یہ جو اس سے پہلے سوال پڑھے یہ سارے کیٹیگری ون کے سوال دے یعنی سب سے پہلے ہم نے ان کو حل کرنا ہے آپ چاہیں تو اپنے پیپر پر لکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ میرا کیٹیگری ون ہے این ممکن ہے جس کو میں کیٹیگری ون کہہ رہا ہوں اگر مثال کے طور پر آپ نے چپٹر سولہ تیار نہیں کیا ہوا تو آپ کے لئے کوئسٹر نمبر ٹو کا پارٹ ایک کیٹیگری ون نہیں ہے کیٹیگری ٹھری ہے یا کیٹیگری فور ہے کیونکہ وہ آپ کو نہیں آتا ہے سب سے پہلے کون سا کرنا ہے جو حلوہ ہے اور آپ کو آتا ہے آپ نے وہ کیا اس کے بعد کون سا کرنا ہے چھوٹے والے نمیریکل جیسے کوئسٹر نمبر ٹو کا پارٹ بی اور سی آجاؤ ذرا پارٹ بی میں سے کیا کہا ہے ٹری پوائنٹ سکس میلین کی ٹیکسیبل انکم ہے اور وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جیس نے سیلز بتا دی ہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے ٹیکس پیبل بتائیے اب جب آپ اس کو دیکھیں گے تو جناب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے جیسے ہی ٹرن آور سو میلین سے اوپر جائے آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے یہاں پر کیا ہے جی منیمم ٹیکس ریجیم کی گیم ہے اب جناب یہ بھی سو میلین ہے ون ٹوئنٹی ٹو پائنٹ فائف اور یہ بھی سو میلین سے اوپر ہے لیکن ٹرن آور سے مراد کیا ہے ٹرن آور سے مراد ہے ٹرن آور ایکسکلوسیو اف سیلز ٹیکس این ایفی ڈی ایسا ہی ہے نا یعنی یہ ون ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فائف جو تھا یہ سیلز ٹیکس ایکسکلوسیو ہے اس کا ملاب ہے اس کے اندر تو یہ سیلز ٹیکس شامل تھا انکلوسیو تھا ون ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فائف کو ڈیوائیڈ کریں گے ون پوائنٹ ویار اٹھارہ پرسنٹ شامل کیا ہوا نا نکال دو کتنا آ گیا ون زیرو ٹری پوائنٹ ایڈ ون یہ ابھی بھی سو میلین سے اوپر ہے اب اس کا لگائیں گے ون پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ آپ کے پیپر کی بیک شیٹ ہو گیا جی ون پوائنٹ ٹو نائن سیون سکس بھی لگ دیتا ہوں جی اچھا جناب یہ تو آگیا منیمم ٹیکس اور ٹری پوائنٹ سکس ملین تھا اس کی ان ٹی آر یار یہ لکھا ہوا ہے ٹیکس ایبل انکم ہم نے ان ٹی آرہ منیمم ٹیکس اس میں سے جو ہائر ہوتا وہ لینا ہوتا ہے پتا ہے نا ساں ٹری پوائنٹ سکس ملین پر ٹیکس لیابیلٹی کیا ہوگی یہ چھتیس لاکھ ہے چھتیس لاکھ پر نکال یہ ٹیبل آپ کے پاس ہے چھے لاکھ پنتالیس ہزار ٹھیک ہوگی سر ان دونوں میں سے کون سا لیں گے ہائر اتنی اماؤنٹ پیبل ہوگی یہ ہی اس نے سوال میں پوچھا تھا اور سر سمجھ آ رہی ہے دوسرے نمبر پہ آجاؤ ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو گیارہ ملین اس کو بھی دیوائیڈ کریں گے ون پوائنٹ ون ایٹ سے تو کیا انسر آئے گا نائنٹی نائنٹی فور اب یہ سو ملین سے کم ہے تو اس پہ منیمم ٹیکس ریجیم والا رول اپ لائے نہیں ہوگا اور اس کا سمپل انٹی آر کے تحت جو لیابیلٹی ہے وہ یہ بے بل آجائے گا اب یہ چار مارکس کا تھا ٹھیک ہوگئے سر اس کو ایسے کرنا تھا کوئسن نمبر ٹو کا پارٹ سی اب یہ بالکل حلوہ ہے جناب آرائیف کب کیا آپ نے پندرہ دسمبر دوہزار تئیس کو پاکستان میں یہ سمپل ڈیز کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں ایک بار پہلے بھی اس طرح کا سوال آگیا ہے مجھے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میں اس کو ریزیڈنٹ پرسن یا نارمل ٹیکسیئر یہ ایف ٹی آر کی باتیں چپٹر فور سے نا چپٹر فور کے دو تین پوائنٹس ہیں جو تین ایریاز ہیں جو ایگزیمنٹ کو بڑے پسند ہیں ٹیکسیئر ریزیڈنٹ پرسن والا فائنل ٹیکس ریجیم کے رولز یہاں ڈیویڈنٹ کی بات یہاں پروفیٹ آن ڈیٹ کی ٹیکس ایبیلیٹی یہاں چپٹر نمبر فور کے لاسٹ میں جو اس نے کچھ باتیں کہی ہوئی ہیں کومن رولز کی بات کرتا جو وہ تو یہ چپٹر فور ظاہرن ہیڈز آف انکم میں تو اس طرح سے نہیں آتا لیکن یہ کہیں نہ کہیں ہیڈز آف انکم جب ٹیسٹ کرتا ہے تو اس میں یہ والی بات کرتا ہے بہر آر یہاں پہ ڈیٹ کی کیلکولیشن تھی پندرہ دسمبر کو پاکستان آیا تو دسمبر کے مہینے میں کتنے دن ہو گئے پندرہ سے کاؤنٹ جس دن آیا وہ بھی کاؤنٹ کرو گے نا پندرہ سے اکتیس تک سولہ دن اور جس دن پندرہ والا دن بھی کاؤنٹ کرنا ہے تو ستنہ ہو گئے پھر اس کے بعد جنوری کے اکتیس فروری کے اٹھائیس یا انتیس انتیس شاباش یہ لی بھیئر ہے دیان سے ذرا ٹھیک ہو گیا اچھا جناب جسمبر جنوری فروری مارچ سر جی مارچ کو یہ دبائی چلا گیا تھا اکیس کو گیا ہے پھر تیس کو واپس آیا ہے تو بھائی اکیس کو گیا ہے اکیس دن تو ہوئے ہوئے تیس کو واپس ہے تیس اور اکتیس دو دن پھر اس کے بعد آ گیا ساؤتھ کوریا پلس بارہ کو گیا ہے تو بارہ کا دن شامل ہوگا اور اکیس کو واپس آیا ہے اکیس والا دن بھی شامل ہوگا اکی بھائی تیہی چوی پنجی چھبیس تائی اٹھائی انتی تیہ سر داس دن بنتے ہیں یہ پلس ٹین یہ بھی کر لو اور جون کے کتنے میہ کے پورے اور جون کے سر جون چونکہ پاکستان کے اندر ہی رہا ہے تو یہ بھی پورے سجی ٹوٹل کیجئے گا وان ایٹی یہ کیا ہو گیا وہ مشکل تو نہیں لگ رہا اس طرح سے کرنا تھا یہ سوال قویسن نمبر ٹو پارٹ بی اور پارٹ سی ٹھیک ہو گیا سر پھر کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایک آت سوال غلط ہو جائے دو غلط ہو جائے آپ نے سو میں سے سو بھی نہیں لینے نوے بھی نہیں لینے اسی بھی نہیں لینے کوشش کریں پہ پچاس ہی لیں کعون بھی نہ لیں پاس ہو جہاں چھنائیں آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں تو جو آتا اکل مند وہ ہوتا ہے جس کو جو آتا ہے وہ اچھے سے اس کو لکھتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے اس میں سے میکسنم نمبر لیتا ہے جو نہیں آتا اس کے والے سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پیپر میں اگر تو نمیریکل ہے تو وہ تو ٹائم کریں گے لیکن اگر تھیوری کا پارٹ اب نہیں آ رہا ہے ایک بندے کو تو اس پہ تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں بہت غلطی کا بڑا مارجن ہے آپ کے پاس غلطی کا بہت مارجن ہوتا ہے آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں اچھے سے پیپر کو ڈیل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ پیپر کو اچھے سے ڈیل کرنے تو یقین مانے پانچ سے آٹھ نمبر کا فرق بڑھتا ہے آپ کے اوورال پیپر کے اوپر اگر آپ پیپر کو اچھے سے ڈیل کریں تو یہ بڑا ضروری ہے اور اس کے بعد آپ نے کتنی تیاری کی ہوئی تھی کون کون سے سوال آتے تھے یہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے کوئسن نمبر فور ٹو کا پارٹ بی اور سی کر لیا اس کے بعد کوئسن نمبر فور یہ کیٹگری جس کو میں کہتا ہوں کیٹگری ٹو ہے چھوٹے نمیریکلز رٹہ نہیں ہے سیمپل کونسیپٹ کی اپلیکیشن ہے لیکن یہ چھوٹے لیول کی گیم ہے لو سر یہ چار نمبر کا سوال تھا اور اس میں چار ہی پوائنٹس تو اندر ٹیکسیر دو دار چوبیس ہی سولڈ اس پرسنل کار فور فائیو سکس تو ایٹ ٹریپل جی دو دہ کار وار پرچیس اچھا جناب اس نے گاڑی بیچی ہے وہ کہتا ہے آپ بتائیے کہ کیسے ویل سٹریٹمنٹ اور اس کی ریکنسر جی ویل سٹریٹمنٹ میں اور ریکنسیلیشن میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ظاہری بات ہے اس نے گاڑی بیچ دی اس کا کیش بڑھ جائے گا اور گاڑی کم ہو جائے گی کیش بڑھ جائے گا گاڑی کم ہو جائے گی تو پھر آ گیا ٹیکسیر دو دار چوبیس میں ہی پیڈ ون پوائنٹ ایڈ میلین اگینس آؤٹسینڈنگ انٹرس فری لون آف تھری میلین دہ لون وز اپٹینڈ ان ٹیکسیر دو دار اس حجی جتنا لون آپ دیتے ہیں جتنا لون آپ پے کرتے ہیں اس سے آپ کی لائیبیلٹی اچھا ویل سٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے اکاؤنٹنگ کی طرح سوچنا ہوتا ہے کہ آر اگر میں لون ریپے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا لائیبیلٹی کم لائیبیلٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہوگی اور اس کا مطلب ہے میرا کیش اور بینک بھی جو ہے وہ کم ہو رہا ہوگا پھر اس نے پروفٹ ریشیف کیا ہے فور پوائنٹ ٹو ملین کا تیس جن دو ہزار تھے اس کو ٹوٹل انویسمنٹ اس نے کی تھی ففٹین پوائنٹ نائن ملین کی اس نے اس کو گاڑی بھی ملی ہے اے او پی کی طرح سے اوفیشل یوز کیلئے چلو گاڑی تو ملی ہے اس کو تو چھوڑ دیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا چونکہ اس کی وہ نہیں ہے ایسٹ میں شامل نہیں ہوگا لیکن انویسمنٹ بڑھ جائے گی اس شیئر آف پروفٹ سے شیئر آف پروفٹ اس کی انکم میں بھی شامل ہوگا اور شیئر آف پروفٹ کی ویسے انویسمنٹ بھی بڑھ جائے گی ففٹین پوائنٹ نائن میں پھر فور پوائنٹ ٹو ایڈ کر دیں گے البتہ یہ جو کار ہے یہ اوفیشل یوز کے لیے ہی ہے صرف تو یہ تو جناب اس کی انکم میں شامل اس کی ویل سٹیٹمنٹ میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اچھا جی دوزار سترہ میں اس نے پرچیس کیا تھا دس تولہ گولڈ ون پوائنٹ فائم ملین کا تیس جون دوزار چوبیس کو مارکٹ ویلی آف دا گولڈ کتنا تھا تین سو اکیس پر تولہ سر جی صرف گولڈ کی مارکٹ ویلی بڑھنے کی ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا جب یہ گولڈ کو بیچے گا تو گولڈ کم ہو جائے گا کیش بڑھ جائے گا اس کا امپیکٹ ویلس سٹیٹمنٹ پر ہوگا ویلس ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ پر ہوگا سر سمجھ آ رہی ہے لیکن خالی گولڈ کی ویلی بڑھنے سے اس کا کوئی امپیکٹ ویلس سٹیٹمنٹ پر یا ویلس ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ پر نہیں ہوگا یہ بھی چھوٹے لیول کا سوال تھا ایک ایک مارکس کے چار بارٹ سے یہ بھی کر لیے اچھا اب ذرا ابھی غور کرو ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ نے چھوٹے چھوٹے پہلے سوال کرتے ہو ایک آت نہیں آتا چھوڑ دیا پھر یہ والے درمیانے سوال کیے ایک آت نہیں آرہا چھوڑ دیا اب اس کے بعد آپ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہو کہ آپ کہتے ہو یارب میرے کیا رہ گئے ہیں صرف ایک یہ کوئسٹن نمبر ون رہ گیا ہے کوئسٹن نمبر تھری رہ گیا ہے کوئسٹن نمبر سیون رہ گیا ہے نورملی نورملی سیلری اور سیلس ٹیس کے نمیریکل کو ریلیٹیو لی زیادہ آسان جون کیا جاتا ہے مگر جب آپ نمیریکل کو پڑھتے ہیں اس سکت ایک بیتر دیکھے سے جج کر پاتے ہیں آپ مثال کے طور پر یہ نمیریکل پڑھتے ہیں کوئسٹن نمبر سیون مجھے لگتا ہے کہ ہم سیلس ٹیس کی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں کوئسٹن نمبر سیون دیکھا اس میں اس نے سپلائز کی بات کی ریجسٹر کو اتنا ان ریجسٹر کو اتنا ایکزیمڈ اتنی سر ایکسپورٹ آف ایکزیمڈ گوڈز یہ بھی کیا ہوتی ہیں زیرو ریٹڈ ہوتی ہیں پھر پرچیزز کی بات کی پھر اس کے بعد ٹیکسیبل گوڈز فرام ریجسٹر پرسن ریجسٹر پرسن سے جو ٹیکسیبل گوڈز خریدی اس میں کیا کیا شامل ہیں یہ پرچیزز کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس سوال کو میرے مطابق جس بندے نے مہربان والا سوال کیا ہوا تھا اس کے لیے یہ والا سوال ریلیٹیولی بہت آسان تھا اسی سوال کو لے کے اس کے اندر کچھ چینجز کی ہیں اور میں نے یہ والا سوال بنایا ہے البتہ ایک چیز مہربان والے سوال میں نہیں تھی جو اس میں میں نے ڈالی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے میٹیریل ورث 586000 ایکسکلوسیولی ٹیکسبل سپلائی کے لیے تھی اب اس کا کیا کریں گے بھئیہ ابھی تک آپ کو یہ سوال ہے کہ اگر ایکسکلوسیولی ایکزیمٹ کیلئے ہو تو کیا کرنا ہے مائنس کر دینا ہے کومن میں سے آیا ہے نا اگر ایکسکلوسیولی اگر ایکسکلوسیولی ایکزیمٹ کیلئے ہو تو اسے اگنور کرنا ہے اگر ایکسکلوسیولی ایکسپورٹ کیلئے ہو تو zero rated میں شامل کرنا ہے کیا ہے نا سر اگر exclusively taxable ہو تو کیا کرنا سر اصل میں میری بات سمجھو سر یہ جو آپ common input tax لیتے ہیں یہ وہ والا input tax ہوتا ہے جنہیں تینوں پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے اور اگر وہ کہہ دے کہ یہ صرف اور صرف exempt کے لیے ہے تو اس کا عملہ بھائی سارے کو ignore کر دو صرف اور صرف taxable کے لیے ہے تو اس کا عملہ بھائی سارے کا input tax claim کرو اس کا مطلب ہے apportion کرنے کے لیے جو sales tax نکالا ہے اس میں اس کو شامل نہیں کرنا بلکہ apportion کرنے کے بعد جتنی taxable items تھی اس کے اندر اس کو شامل کرنا یا میری بات سمجھائیے جس وقت آپ نے apportion کیا یہاں پر لکھا taxable یہاں پر لکھا exempt اور یہاں پر لکھا zero rated taxable جو آپ کے پاس آیا اس کے اندر یہ جو amount آپ کے پاس آئے گی اس کے اندر ایڈ کیا کریں گے فائیو ایٹی سکس ساؤزنڈ کا ایٹی یار میری بات سمجھا رہی ہے جو صرف اور صرف جو کہ وہ clearly بتا رہا ہے کہ سارے کا سارا taxable کے لیے استعمال ہوئے تو اس کا مطلب ہے اس سارے کے سارے کا input claim کرنا ہے اس نے اس سے نیچے والے بات سارے کا سارا zero rated کے لیے استعمال ہوئے تو اس سارے کے سارے کا کیا کرنا ہے refund یار ایسا ہی ہے نا کون سا یہ تو اس نے کس کے لیے کہا ہے taxable کے لیے کہا ہے تو zero rated پر کیوں portion ہوگا سر نیچے والا point export یہ صرف zero rated کے لیے ہے یہ صرف taxable کے لیے جو صرف taxable کے لیے اس سارے کا سارا input blame کریں گے جی بھائی بتائیے گا کہاں پہ میں تو بھی اس کی بات کر رہا ہوں سر چلے آپ مشین بی پہ آ جائیں جی مشین بی کی بات کر لیں taxable اور exempt جی ہاں جی نہیں ہوگا اگر اکیلہ taxable لکھا ہے تو اس سے مراد صرف zero rated کے لیے zero rated لکھتا ہے ایک سوال تھا عابد خان والا بھائی اس سوال اس سوال وہ پرانا سوال ہے اب جب سوال آتا تو اس میں میشہ وہ ہوتا ہے اور اس سوال کو بھی دیکھیں کہ اس کو update کر دیا ہوا ہے اگر آپ میری بک سے پڑھ رہے ہیں تو اس کو وہ updated ہو گیا ہوا ہے اس update کیے ہوئے بھی کم سے کم دو سال ہو گئے جی بھائی بھائی پہلے کام من انپوٹ ٹیکس میں سے اس کو لیس کریں گے پہلے کام من انپو ٹیکس میں سے اس کو لیس کریں گے اس کو جو ایکس کلو بھائی ایکسکلوسیف کا مطلب ہے صرف اور صرف ٹیکسبل کے لیے یہ ایکسکلوسیف کا مطلب ہے صرف اور صرف ایکسپورٹ کے لیے تو اس کو کام من میں سے لیس کر دیں گے یار جو ورکنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کام من ہوتی ہے کام من نے بیسڈ آن ویلی آف سپلائی تقسیم ہونا ہوتا ہے یس اور نو یس ہاں جی لیس کریں گے پہلے ہاں جی پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے لو سر جی سر کام من انپو ٹیکس میں سے اس نے پرچیز کے اندر اس کو شامل کیا ہوا ہے پرچیز کے اندر سے اس کو لیس کر دیں گے چونکہ پرچیز تو تھی کام من وہ تو تینوں پہ تقسیم ہوگی لیکن فائیو ایٹی سیک ساؤزن ایکسکلوسیف بھی ٹیکسبل تھا تو وہ تینوں پہ تقسیم نہیں ہوگا بلکہ وہ تینوں پہ تقسیم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا وہ صرف ٹیکسیبل میں جائے گا وہ صرف ٹیکسیبل میں جائے گا سر سمجھ آ رہی ہے پھر بھی کہوں گا جس نے مہربان والا سوال کی ہے اس کے لیے یہ والا سوال بہت آسان تھا چونکہ یہ والا سوال مہربان والے سوال سے ایکسٹریکٹڈ ہے اس سوال میں کچھ ایجسمنٹ ایڈ کر کے اس کو امکروف کر کے یہ والا سوال بنایا گیا ہے ای وڈ ہائیلی ریکمینٹ اگر آپ نے اب تک سوال نہیں کیا یا زیادہ پریکٹس نہیں کی تو تین سوال لازمی کیجئے ایک مہربان والا اور ایک کانفیڈنس والا اور ایک لیٹسٹر زینت والا ڈن ہو گئے سر جی لو سر جی یہ ہو گئے کوشن نمبر سیون کوشن نمبر سیون پہ آجے یہ فورت گولٹ جی بھئی زینت والا سوال کتاب میں نہیں ہے سر ہے کتاب میں آپ لازٹ میں چلے جائیں موق میں موق دیا ہوئے اس میں آخری سوال سیکنڈ لازٹ سوال یہی ہے ٹھیک ہے سر جی جی آپ مجھے بتائی آپ کس پوائنٹ کی بات کریں اب میری بات سنو انگریزی کیا لکھی ہوئی ہے ایک تو بچوں کو اس میں بڑی کنفیونس سنو سر اوپر اس نے آپ کو ایک سٹوری سنائی کہ میں یہ سپلائز یہ پرچیزی سے نیچے اس نے لکھا ایڈیشنل انفرمیشن ایڈیشنل انفرمیشن کا مدب ہوتا ہے یہ اضافی باتیں ہیں پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے ٹیکس ابل گوٹ فرام ڈیجسٹرڈ پرسن انگلوڈ اس کا مطلب ہے یہ والے چار بولٹس شامل تھے ون ٹو تھری فور یہ والے چار بولٹس ٹیکس ابل گوٹ کی پرچیزیز میں شامل تھے ٹھیک ہے ہاں یہ دوسرا پوائنٹ اس نے بھی لکھا انکلوڈ اگر یہ انکلوڈ کا لفظ نہ لکھتا ایک نئی بات کرتا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اوپر والی انفرمیشن میں شامل نہیں یہ بات اب بتائیں آپ کیا بات کریں آپ آخری پوائنٹ کی بات کریں انپوٹ ٹیکس کتنا تھا تین لاکھ بہتر تھا کس سے ریلیٹڈ تھا پرچیز ریلیٹڈ کپ کی گئی تھی ایک اگس دوزار تئیس کو انکلیم رہ گئی سر جی آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکے یا چھے ماہ تک کیرٹ فورڈ ہوتا ہے پہلے تو اگس کا مینہ چھوڑ دو ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری فروری کے مہینے کی ریٹان میں آ سکتا ہے یہ آخری مہینہ تھا سر سمجھا رہی ہے تو اس کو شامل کر دیں گے اب جب ٹیکس کی اماؤنٹ ہے تو اس کا حملہ پہ ڈھارا پٹسنٹ لگانے کے بعد شامل کریں گے یا میرا پوائنٹ پک کر رہے ہو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے تو اس کا حملہ پہ ڈھارا پٹسنٹ لگانے کے بعد شامل کریں گے اگر یہ پرچیزز یا انوائس کی اماؤنٹ ہوتی تو اس کا حملہ پہ پرچیزز میں اس کو شامل کرنا تھا یا میرا پوائنٹ پک کر رہے جی بجلی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ بجلی بھی آپ کو سیلس ٹریکس دے دیتا ہے تو پھر آپ ٹیکس کے اماؤنٹ میں شامل کرتا ہے اگر وہ سیلس ٹریکس نہ دے انوائس ویلیو دے 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 یا انرجی چارجز دے دے تو پھر اس کے اوپر آپ پرچیزز میں شامل کر کے اس پر اٹھارا پرسنٹ لگا ہوگے اچھا جی بھائی آواز کلیر آ رہی ہے بتا کریں ذرا آواز میں تو کوئی ایشو نہیں آ رہا جی سر جی یہ تو میرا خیالہ کوئی چلو جتنی بار بھی بتایا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں سر جی سنیے گا یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو آئی کے اپنے آج تک جو سب سے ٹریکی پوائنٹ پوچھا ہے نا یہ وہ والا پوائنٹ ہے بھائی نے ہائلائٹ کر دیا تو میں اسے بتا دیتا ہوں سر جی ایک ہزار کیجی ڈیٹرڈنٹ جو ہے جو پرچیز کیا گیا تھا کتنے کا سات لاکھ بیس ہزار پر کا ایک کیجی کی پیکنگ میں جو تھرڈ سکیجول آئٹم ہے اس ڈیٹرڈنٹ کی ریٹیل پرائس کتنی تھی اب آپ پتائیے جب آپ نے پرچیز کیا ہے تھرڈ سکیجول آئٹم تو بھی ٹیکس ریٹیل پرائس پر دیا ہوگا جب آپ نے بیچا ہے تو بھی ٹیکس یار میرا پوائنٹ سمجھا رہا ہے پرچیز کے وقت بھی ریٹیل پرائس پر ٹیکس لگتا ہے لگنا چاہیے سیل کے وقت بھی ریٹیل پرائس پر ٹیکس لگنا چاہیے آپ نے پرچیز کتنے کا کیا سات لاکھ بیس ہزار روپے کا جبکہ ریٹیل پرائس کیا تھی اٹھارہ سو پر کے جی تو اٹھارہ سو اور اس کو کریں گے ملٹی بلائے بائٹ ایک ہزار کریں گے تو یہ اٹھارہ لاکھ بن جائے گا اضافی اماؤنٹ پرچیزز میں ایڈ کریں گے کیونکہ آپ نے اس پر ٹیکس دی ہے اور پھر جب آپ نے سیل کیا تو کتنے بھی کی ہے پندرہ سو اسی پہ ٹیکس کس اماؤنٹ پہ لگنا چاہیے تھا اٹھارہ سو کے حساب سے تو بھئی سپلائے میں بھی آؤٹ پٹ میں بھی ایڈ ہونا تھا انپوڈ میں بھی ایڈ ہونا تھا آؤٹ پٹ میں بھی ایڈ ہونا تھا انپوڈ میں بھی ایڈ ہونا تھا دو باتیں تیسری ہے کوئی اور بڑی خاص بات تھی اس سوال میں چونکہ یہ انریجسٹرڈ پرسن کو بیچا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر انریجسٹرڈ پرسن کو بیچے تو فردہ ٹیکس لگتا ہے لیکن چونکہ یہ تھرڈ سکیجول آئٹم ہے اس پر فردہ ٹیکس آپ نے انریجسٹرڈ پرسن کو جو چیزیں بیچی اس میں یہ شامل تھا اس نے لکھا ہوا ہے اس میں یہ شامل تھا یہ لیس کر دیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ تھرڈ سکیجول آئٹم ہے جو تھرڈ سکیجول آئٹم ہوتی ہے اس پر فردہ ٹیکس نہیں لگتا یہ والی بات ہی اور پھر جو مان بچے گی اس پر فور پرسنڈ لیں گے دن ہو گیا سر جی؟ سر انپوڈ لیس نہیں ہونا ایڈ ہونا ہے دیکھئے آپ نے کتنے کا خریدہ؟ سات لاکھ بیس ہزار روپے کا ریٹیل پرائز کیا تھی؟ اٹھارہ سو ملٹی بلا با ایک ہزار جی کتنا رہ گیا؟ دس لاکھ اسیزار سر یہ پرچیزز میں شامل ہوگا یہ پرچیزز میں شامل ہوگا یہ ہونا تھا پرچیزز میں شامل ریٹیل پرائز پر ہی ٹیکس دی ہے اور ریٹیل پرائز پر ہی ٹیکس چارج بھی کرنا ہے سر جی سمجھا رہی؟ انپوڈ بھی آؤٹپوڈ بھی تھرڈ سکیزیول آئٹم ہے ریٹیل پرائز پر چلے گی ڈان ہوگیا سر جی؟ جی بھائی؟ بھائیا وہ تو اس کے علاوہ ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں یہ والی بات علیدہ ہے ڈیٹرجنٹ کی؟ نہیں بات کریں اگر نہیں سمجھے تو وہ علیدہ سے کریں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ علیدہ بولٹ ہے سر؟ جی؟ کیش پرچیز کے بارے میں ایک بات بتائی ہوئی آپ کو وہی میشہ کی آخری بات ہے پچاس دار سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہو تو ایک اکاؤن سے دوسرے اکاؤن میں بزنس بینک اکاؤن میں جائے گی ایک سو سی دن کے اندر ٹرانزیکشن کرنی ہوگی اگر آپ نے یہ اس پر عمل نہ کیا تو انپوٹ ٹریکس کلیم نہیں کر سکیں سر ہم ابھی سیز ٹریکس کی بات کریں انکم ٹریکس میں انکم ٹریکس والا رول لگے گا نا آکاؤن پیلنس آئی لاکھ زیادہ ہو انڈویجل ٹرانزیکشن پچیز آر زیادہ ہو کیش میں ہوں وہ علیدہ بات ہے یہ لیں نہیں ہے نا بھئی سیز ٹریکس والی بات سیز ٹریکس میں جی سر اور کوئی بات سیز ٹریکس ویسے تقریباً ساری ایڈجسمنٹ جو ہیں وہ کر لی کوئی بات اور جو آپ پوچھنا جائیں سی این آئی سی سر جی سی این آئی سی کا رول ہے ایک لاکھ سے زیادہ کی انوائز بنے گی انڈیجسٹر پرسن کو بیچا ایک لاکھ سے زیادہ کی انوائز بنی تو آپ اس سے کیا لیں گے سی این آئی سی این ڈی این نمبر لیں گے اگر وہ آپ سی این آئی سی این ڈی این نمبر نہیں لیتے تو جو چیز آپ نے بیچی ہے اس پر انپوٹ ایکس کلیم نہیں کر سکیں گے یہ پوائنٹ ہے اگر آپ کو نہیں بتا کہ کتنی بیچی ہے تو جتنے پرسنٹ آپ نے سیل کی ہے انڈیجسٹر پرسن کو اتنے پرسنٹ انپوٹ ایکس کلیم نہیں کر سکیں گے یہاں پر اس نے بتا دیا کہ بھئیہ چھے چالیس کی بیچی ہے خریدی کتنے کی تھی پانچ پچاس کی اس پر انپوٹ ایکس کلیم نہیں کر سکیں گے تو یعنی اس کو آپ پرچیزز میں سے لیس کر دیں گے اور چھے چالیس ہے اس پر چار پرسنٹ فردر ٹیکس بھی لگے گا یہ تو پتہ ہے نا گرچہ یہ اس کے اندر آل لیڈی شامل ہے جی ہاں جی ایک لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہو تو سین ایسی اور انٹین لازمی شو کرنا ہوتا ہے انوائز پر اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر انپوٹ ایکس کلیم نہیں کر سکیں گے لو سر جی دس واس کوئیسن نمبر سیون کوئیسن سیون ہو گیا سکس پائیو سیدھے سیدھے تھے فور میں نے سارا ڈسکس کر دیا تھری اچھا جناب پہلے بات کر لیتے ہیں ہم تھری کی آسفہ ریزیڈنٹ انڈیویجوال اس ورکنگ ایز ریسرچر ایڈ خواجہ انسیٹیوٹ ویچ ایز نون پروفیٹ ریسرچ انسیٹیوشن ڈیولی ریکنائز بائی ایچ ای سی جیسی میں نے یہ لائن پڑی زین میں کیا بات آئی فول ٹائم ٹیچر سلیش ریسرچر اس کا مطلب ہے جتنی بھی لائیبلٹی بنے گی افرام سیلری اس کا پچیس پرسنٹ یہی پڑا ہوا ہے نا پھر اس کے بعد اس نے سیلری بھی بتائی میڈیکل لاؤنس بھی بتایا فیر مارکٹ اینڈ آف اکومنڈیشن بھی بتایا میڈیکل الاؤنس ابھی پڑا ہے اور یہ ساتھ کیا آگیا آپ کو پتا ہے میڈیکل لاؤنس ہے میڈیکل فیسیلٹی دونوں ہو تو پہلے دیکھیں گے میڈیکل لاؤنس ہے اس پر درمز آف ایمپلائیمنٹ ہے میڈیکل فیسیلٹی یس تو پھر میڈیکل لاؤنس کیا ہوگا ٹوٹلی ٹیکس یار سمجھا رہی ہے پروویڈن فنڈ کا سیمبل لول اپلائے کرنا تھا اچھا جی یہ دو باتیں کی تو اس کے بعد اس نے کہا جی آسیف نے ڈیولپ کیا ہے ویب سیٹ جس کو کمپنی چلا رہی ہے پاکستان سے باہر اس نے کتنے پیسے وصول کی ہیں پچ پنس سو ڈالر وصول کی ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس کتنا ہے اب سر یہ فورن سورس انکم ہے اور اگر ٹیکس کٹ رہے تو فورن ٹیکس کریڈٹ بھی ملے گا اوہ بھئیہ میری بات سمجھا رہی ہے ایک ماہ دوزہ چوبیس کو اس کے پاس ریزیڈنشل بلوڈ تھا فیصلہ باد میں جو اس نے اٹھائیس لاکھ کا بیج دیا اس کے ابو نے خریدا تھا اٹھارہ اٹھائیس میلین کا بیچا ہے اس کے ابو نے خریدا تھا اٹھارہ میلین کا سر یہ کیپیٹل گین ہے سیپریٹ بلوک آئٹم ہے اوہ سر سمجھ آ رہی ہے پندرہ جنوری کو اس نے ایک ویلا جو کراچی میں تھا پندرہ پندرہ میلین کا بیچ دیا یہ اس نے خریدا تھا اکیس میلین کا اس میں سات میلین یار جو کیش میں دیا ہے وہ کاؤسٹ کا حصہ اب اکیس میلین سے سات نکال دیں پیچھے کتنا رہ گیا تو بھئیہ چودہ میلین تو پھر ایک میلین کا کیا آ گیا گین آ گیا سر یہ بھی کیپیٹل گین تھا سیپریٹ بلوک آئٹم تھی ایک جلائے دوزہ ارتیس کو مسٹر آسف واس گرانٹیڈ ان آپشن ڈیکوائیڈ دس ہزار شیئرز ان بی ایل اٹ اپرائز سر جی اب یہ ایمپلوئی شیئر سکیم کی بات ایک سو بارہ پر شیئر کے حساب سے خرید سکتے تھے دس زار شیئر یہ آپشن کتنے کیلئی دو لاکھ روپے کی اس آپشن کی فیر مارکی ویلیو ڈائی لاکھ تھی ڈائی لاکھ فیر مارکی ویلیو تھی دو لاکھ کیلئی پچاس زار کا گین ٹیکس ایبل ہوگا آپشن ایکوائیر کرنے پر کوئی ٹیکس ایبلیٹی ہاں جی شاباز ہاں اس نے ایکسیس کی آپشن تیس اپریل دوزہ تھے اس کو لیکن رسٹرکشن آن ٹرانسور تھی یہ رسٹرکشن کب ختم ہوئی ہے جا کے اس دن فیر مارکی ویلیو کتنی تھی یہ فیر مارکی ویلیو آفٹر تا رسٹرکشن پیٹ اس میں سے کانس آف آپشن اور ایکسیس پرائیس لیس کریں گے تو جو گین آئے گا وہ ٹیکس ایبل انڈر دا ہیڈ سیلری ہوگا پھر اس کے بعد اس نے شیئر بیج ایک بار آپ شیئر کے مالک بن گئے ہیں شیئر بیج دیا ہے تو وہ ٹیکس ایبل انڈر دا ہیڈ کیپٹل گین سار جی یہ سیلری پلس کیپٹل گین اس کی ایڈجسمنٹ تھی اس کے اندر پھر آصف نے ایک انٹرس فری لون لیا کتنے کا پچیس میلین کا سار جی اور اس کو لون انڈرس فری اس لیے ملے جو کہ اس کے ایمپلوئر سے جو اس کا پی فنڈ تھا اس نے بھی اس کے انڈرس کو ویو کر دیا تھا یار یہ بات آپ نے پڑی ہوئی ہے انڈرس فری لون یا کنسیشنل لون ٹیکس ایبل ہوتا ہے لیکن اگر آپ خود بھی ویو کر دے اپنا انڈرس تو پھر اس کے جواب میں امپلوئر بھی انڈرس ویو کر دے تو اس کیس میں کچھ بھی ٹیکس ایبل اکتیس اگرز دوزار تئیس کو اس نے ریسیف کیا ہے لیو انگیشمنٹ کتنا دو لاکھ دورنگ دا یہ ٹیکس او روپیز دو لاکھ وز دیڈکٹیڈ ایٹ اس کے ساتھ لکھ دوں ٹیکس کریڈٹ لیو انگیشمنٹ انڈر تا ہیڈ سیلری آئے گا ایک جون کو آسف نے پینتیس لگ یہ ٹیکس کریڈٹ ڈونیشن دی اور مشکل تو نہیں لگ رہا سوال ڈوئیبل تھا اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ سار یہ سے ملتا چلتا کوئی سوال ہمارے پاس پیپر میں آیا ہوا ہے کون سا سوال ہے سر صغیر والا جو سوال ہے اس سے ملتا جلتا سوال آئی ہے سر پنلٹی بالکل لگ نہیں ہے پنلٹی ساتھ میلین کا پانچ پرسنٹ لیں گے پنلٹی لگے گی جی بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا ایڈ سورٹس ٹیکس کی ایٹ ایٹ ایکس ڈیڈکٹو ہے ٹیکس لائیبلٹی میں سے وہ لیس کر دیں گے لو سر جی دس واس کوئسٹن نمبر تھری اچھا چیلنجنگ سوال تھا لیکن یہ ڈو ایبل تھا میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا سلوشن جو شیئر کروں گا اس سلوشن میں ہر پوائنٹ کے مارکس ہوں گے اس کو بڑی دیان سے دیکھنا تو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ کتنے کتنے مارکس کس کس ایجسٹمنٹ کے تھے بڑا کلیر ہوتا ہے سر آپ ہر وقت یہی سوچ رہے تھے کہ میں نے یہ گلتی کر دی اب تو یہ پورا نمائلی گلی گلت ہے ایسے نہیں ہوتا سر صرف اس ایجسمنٹ کے نمبر کٹ نہیں ہوتی صرف صرف اتنی گلتی کٹے گی آپ ٹیکس ٹیکس سیبل انکم غلط نکالیں گے اس سے ٹیکس لائیبلٹی غلط نکلے گی ایسے ہی ہے نا لیکن آپ کو ٹیکس سیبل انکم سے ٹیکس لائیبلٹی جو آپ نے جو نکلی ہے اس کے مطابق نکالی تو آپ کو اس کا نمبر ملے گا یہی تو سمجھا رہا ہوں سری آپ سوچ رہے نا ہر سٹیپ کے نمبر ٹیکس لائیبلٹی دی اکیس لاکھ آپ نے نکال دی بھی اس لاکھ اس کی بیس پہ ٹیکس کرائیڈٹ نکالنا تھا آپ اکیس لاکھ کے ساب سے نکالیں گے وہ کلکولیٹر پہ چیک کرے گا اتنی بنتا تھا آپ کی ٹیکس لائیبلٹی کے مطابق اتنی بنے گا تو اس کے مارکس دے گا صرف اس سر آپ کے سی لیے تو میں نے آپ کو مارکنگ سکیم ساتھ دی ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ یار یہ تو ہر سٹیپ کے نمبر ہے اور مارکنگ سکیم ساتھ ہی دی جاتی ہے ادھر بھی جو جو چیک کر رہے تھے لو سر کوئیسٹن نمبر ون یہ کیا ہو گیا اچھا کوئی سٹوڈنٹ سوال پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتا ہے گرلز کیمپس میں سے کوئی سوال ہے تو پلیز وہ ٹائپ کر کے سینڈ کر دیجئے یہاں ویٹس ایپ کر دیجئے ہم اس کو بھی ایڈریس کر لیں گے جی کوئیسٹن نمبر ون ایک ہی سوال رہے گا سر جی آپ کے آپ کے پیپر میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنے کے چانسز ہیں کہ لکھا ہوگا 30 سپٹیمبر دو دار چوبیس ہے ایزیوم کریں آج اور پھر اس کے بعد وہ اس نے انڈسٹریل انڈرٹیکنگ ہے اس نام سے سیلز ہیں آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں ادھر انکم ہے لاؤس ہے وہ کہتا ہے ادھر انکم میں کیا شامل ہے انشورنس کلیم شامل ہے بک ویلیو کی ایکولینٹ تھی جو ڈسٹرائے ہو گئی ویہیکل کی ڈسٹرائے ہو گئی آگ کی وجہ سے کاؤسٹ ان فیر مارک ویلیو ویہیکل ٹوینٹی میلین اور سکسین میلین ہے دہ ویہیکل وز پرچیسڈ آن ایک اکتوبر دوہزار تئیس لو سر اب ادھر انکم میں یہ انشورنس کلیم شامل ہے انشورنس انشورنس کلیم یہ ادھر انکم میں شامل نہیں ہونا چاہیے پہلا تو یہ ریورس کریں گے یار جو پیسے انشورنس کلیم سے ملے ہیں وہ انکم میں نہیں آنے چاہیے بلکہ ڈسپوزل پر اگر کوئی گین لاؤس ہوا ہے تو وہ انکم وہ انکم فروم بزنس میں آئے گا سمجھ آ رہی ہے یہ سر پہلی ایڈجسمنٹ وہ تھی اب پھر اس کے بعد ہے بیڈ ایڈ ریکاورڈ تو پہلا کام تو یہ کرو کہ جو اماؤنٹ ریکاورڈ یہ اکاؤنٹن نے اس کو ایڈ کیا ہوگا پہلے تو اس کو لیس کر دو پھر اے مائنس بی کے فارمولے سے اور سر ایسی کی ہے پھر اس کے بعد ہے رینٹ سر جی یہ انکم فروم پروپٹی میں جائے گا بلکہ ادھر سورس میں جائے گا پلانڈ اینڈ مشینیور بیلڈنگ ہے نا بزنس میں سے کیا کرو فورٹی تری پوائنٹ ٹو لیس کر دو اور یار سمجھ آ رہی ہے اس طرح سے کرنا تھا اب اس میں خاص بات یہ تھی کہ بلڈنگ پرانی تھی مارے پاس سولہ اگر دو دار اکیس کی بلڈنگ تھی تو اس سال کی ڈیپریسیشن نکالنی تھی دو دار چوبیس کی تو سولہ اگر دو دار اکیس کی ڈیپریسیشن تھی تو ہم نے اس سال کی ڈیپریسیشن نکالنی اور ڈیپریسیشن ڈیو ڈیوی میتھڈ کے مطابق نکالنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا تھا ہم کیا کرتے ہیں ہم کتنے کی تھیجی بلڈنگ ایک سو ستن ملین کی اس کی پہلے سال کی ڈیپریسیشن نکالنے ستنہ ملین پھر اگلے سال کی ڈیپریسیشن نکالنے یعنی ٹیکس یہ دو دار بائیس کی نکالنے گے پھر تیس کی نکالنے گے پھر جو اب ریپیئر کیا کیا لینا چاہیے تھا ایڈر سورس ہے ایکچو لیپیئر لیں گے نا کہ ڈوینٹی پرسنٹ سمجھا رہی ہے نا پروپٹی میں لیتے ہیں وہ اور اس کے پاس بلانٹ اینڈ مشینری تھی بلانٹ اینڈ مشینری اس سال خریدی تھی انیشل الانس بھی مائنس ہونا تھا اور ڈیپریسیشن بھی مائنس ہونی تھی سیکنڈ انڈ ہے تو پھر تو انیشل الانس مائنس نہیں ہونا تھا اچھا ایک بات سنو اگر آپ کو پیپر میں ایسا سوال آ جائے کہ وہ کہے کہ پچھلے سال ایسڈ خریدہ تھا اس سال کی ڈیپریسیشن بتائیں پچھلے سال بلانٹ اینڈ مشینری خریدی تھی تو ایزیوم کیا جائے گا کہ اگر سو اربے کی بلانٹ اینڈ خریدی تھی تو پچھلے سال پچیس روپے کی ڈیپریسیشن ہوگی پھر پچھتر کی پچیس روپے کا انیشل ناؤس ہوگا سوری پھر پچھتر پر نکالیں گے ڈیپریسیشن کتنی ون ون پوائنٹ ٹو فائل پھر آجے گا سکسٹی تری پوائنٹ پھر اس سال کی ڈیپریسیشن یار میری بات سمجھا رہی ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ پلانٹ اینڈ مشین دی ہوگی پچھلے سال تو پچھلے سال کی ڈیپریسیشن نکالیں تو پچھلے سال کا انیشل ناؤنس اور ڈیپریسیشن لیس کرنی اگر ایسا ہوتا تو ایسے کرتے یہاں پر تو مسئلہ ہی نہیں تھا سیکنڈ اینڈ تھی اچھا جی جواد میں مود انکرڈ سکس پائنٹ فور ملے اچھا اچھا ریپیر تھا وہ ایز ایٹیز لگ دیا سر لائیبلیٹیز کی بات کریں آپ کو پتہ ہو نا چاہیے جس سال وہ خرچہ کیا خرچہ کرنے کے تین سال تک اگر وہ کیا رہا یہی پڑھایا ہوا ہے نا اب یہ ذرا دیکھو اب یہ اٹھارہ مائی دوزار بیس ہے تو یعنی دوزار بیس کا ٹیکس یہ نکال دو اکیس بائیس تہیس تین سال پورے ہو گئے دوزار چوبیس میں ایڈ ہونا چاہیے تھا ایک اگرس دوزار بیس ہے تو اکیس ہوا وہ نکال دو بائیس تہیس چوبیس یہ پچیس میں جائے یعنی یہ ہمارے سال میں فال تو اس کو ایڈ کرنا تھا ٹھائیس کو تھرٹی فور کو نہیں کرنا تھا فائنینشل چارجز ہے فائیو پوائنٹ سکس ملین کے بینکر نے اس کو ویپ کر دی ہے یہ پہلے مائنس کر چکے ہیں سجی ریک آفڈ ہے ریک آفڈ ایکسپینسز جس سال رکور ہوئے ہیں اس سال کیا کر دیں گے ایڈ بیک کر دیں گے ٹیکس ڈیپریزیشن ہے نائنٹی سکس ملین کی پھر آپریٹنگ ایکسپینسز کی بات کرتا ہوں پنلٹی ہے اللہ ہوگی چکے لیٹ ڈیلیوری کے پھر کمیشن دی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے تھرڈ سکیجول آئٹم کو بیچنے کے لیے جس بندے کو پوائنٹ کے اگر اس کو کمیشن دے رہے ہیں تو اس کا فائلن ہونے ایکٹیو ڈیکس پر لسٹ میں ہونے ضروری ہے اگر وہ ایکٹیو ڈیکس پر لسٹ میں شامل نہ ہوا تو پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف ٹرن آور کی کمیشن مائنس کرنے کی اجازت ہوگی اس سے زیادہ مائنس کرنے کی اجازت اب اس کی کمیشن دی تھی پانچ ملین تو سو کا پوائنٹ ٹو پرسنٹ کتنا بنا پوائنٹ ٹو لیس کرتے ہیں تو کتنا مائنس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو ایڈ کرنا تھا اور یار سمجھ آگئی ہے فریڈ چارجز ٹو پوائنٹ فور ملین کے کیش میں بے کی ہیں اللہ ہوا ہیں ڈیپریزیشن اکاؤنٹنگ ہے ایڈ بیک کرتے ہیں یہ دیکھو نا یہ اچھا دیکھو سوال میں کچھ مشکل اجسمنٹ ہوتی ہیں لیکن یہ بھی تو ہیں ہی نہ سوال میں سیدھی سیدھی ٹیکس ڈیپریزیشن مائنس کی آدھا نمبر اس کا اکاؤنٹنگ ڈیپریزیشن ایڈ بیک کی آدھا نمبر اس کا یہ بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں تو اگر آپ کو بلکل بھی بلکل بھی چیزیں نہیں آ رہی تو بھی نمیریکل کا فورمیٹ منا کے یہ چار پانچ چیزیں ڈال دیں گے تو آپ کو اس میں سے پانچ چیزیں نمبر مل جائیں گے اور سر سمجھ آ رہی ہے تو جو آ رہا ہے اس کو تو حاصل کرو کیپیٹل گین کی ورکنگ ہے جی چالیس ملین کمرسل بلوڈ سے کمایا سیون پائنٹ فائیو ملین اس نے پرائیوٹ کمپنی کے شیئر بیچ کے کمایا پھر فورٹی سکس ملین کی سپیکولیشن انکم تھی نیٹ گین تھا اس نے خود ہی لکھ دیا سپیکولیشن اور یار سمجھ آ رہی ہے وہ کہتا ہے ٹوٹل انکم بتاؤ ٹیکشیبل انکم سر جی اس طرح سے یہ سوال کرنا تھا صرف بات کو بتانے کا اور کرانے کا مقصد یہ ہے کہ پیپر آج کا دن اصل میں جس طرح میں پہلے شروع میں پوری بیس بنا گئے نومیریکل کراتا ہوں تو میں کہتا ہوں آج اصل ٹارگٹ میرا آپ کو کانسیپ سکھانا نہیں ہے بلکہ ڈیٹا ہینڈل کرانا ہے کہتا ہوں نا اسی طرح آج کا جو ڈسکشن کا مقصد تھا وہ کانسیپ سکھانا نہیں تھا بلکہ پیپر ہینڈل کرنا مقصد تھا سر جی اگر میں کنگلوڈ کروں تو سب سے پہلی بات دے کہ پیپر کو پڑھیں اور پیپر جیسے پہلے پندہ منٹ میں آئے آئیڈنٹیفائی کرنے کوئی حرض نہیں یہ الٹا پڑھنا شروع کرتے بڑے نومیریکل کی صرف ریکوائرمنٹ پڑھ کے صاحب لگائیں کہاں سے آئے اس کو ڈیٹیل میں مت پڑھیں چھوٹے چھوٹے سوال جو سیدھے سیدھے سوال اس کو پڑھنا شروع کریں اور کونفیڈنس گین کرنا شروع کریں آئیڈنٹیفائی کرنے پہلے پندہ منٹ میں کون سے آپ نے سب سے پہلے کرنے ہے کون سے چھوٹے والے نومیریکل ایم وہ کرنے ہے کون سے لاشٹ میں کرنے ہے اور پھر اس کے بعد جو نہیں آتے ہو کہ ٹائم ملا تو اس کو کریں گے سرکلیر ہوگی بات اس تردیب سے لے کے چلنا ہے اچھا ون آف بات یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ یار اگر ساری رات آپ پڑھتے رہیں تاکہ صبح اٹھ کے آپ پیپر صبح ہو آپ پیپر دے کے پھر ہی ایک بار سویں گے اور آپ کو پیپر میں نیند آ جائے تو سر آپ نے پورے چھ مائی داؤ پہ لگا دی اور سر سمجھ آ رہی ہے ہمیشہ جس بندے کا دماغ چل رہے ہیں وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ جو بندہ پاس اپنا حافظے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یار زخمہ جب آپ پیپر میں بیٹھتے ہو تو آپ کی نولیج کام آتی ہے آپ کا رٹہ کام نہیں آتا آپ نے جو چیز سیکھی سمجھی اس کو آپ استعمال کر رہے ہوگے پیپر میں تو یہ جو ساری رات بیٹھ کے کوئی اذبر کرنے کی کوشش کرنا تو صبح اٹھ کے جو ایڈجیسمنٹ آپ کو پتہ تھی اب وہ بھی ہے اس سے بھی فارق ہو جاؤ گا تو بھائی ریلیکس ہوگے پیپر کرنا ہے آرام سے تیاری کرنی ہے اور پھر کرنا ہے ایک بات اور تیاری پروپر ٹائم نہیں کرنے اور جتنی ہو گئی ہے رات بارہ بجے کہ اللہ باق تیرا شکر یا اللہ باق یہ سانی تو کر دی بجائے اس کے کہ میں جو وہ ساری رات جاغتا رہوں اور پیپر میں لٹری لوگ سو جاتے ہیں پریشر ہوتا ہے سر پریشر ہوتا ہے پیپر کا پیپر کے پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ الائٹ ہونا چاہیے نہ کہ آپ پہلے ہی تھکے ہوئے ہوں سر سمجھ آ رہی ہے تو بڑا ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ تیاری ان دنوں میں کریں پیپر کی رات کو کوئی ایکسٹر آرڈنری نہیں ہو جانا آپ اگر پیپر کی سائی رات جانتے رہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے نورملی جو بچے ایف آر ون ٹیکس اور بی لو دے رہے ہیں ان کے پاس تو کافی ٹائم ہے سوائے سی لو ٹیکس جو دے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا چیلنج آئے گا اور اس کے لئے یہ میں نے سب لوگوں کو گائیڈ کیا ہے کہ سر آپ پہلے پلان کریں کہ آپ نے کون کون سی تھیوری ریوائز کرنی ہے صرف فارمیٹس ایک بار ریوائز کریں اور ایڈجیسمنٹس دیکھیں کون کون سی ہیں اچھا آخری دن کوئی دس نمیریکل کرنے سے کہ آپ کو ایڈیشنل فائدہ نہیں ہو جانا یہ تو وہ چیز ہے جو آپ نے آخری دن آپ کوئی نمیریکل نہ کریں صرف پریکٹس کرنی ہے میں سیلو والوں کے لئے کہہ رہا ہوں صرف پریکٹس کرنے فارمیٹ دیکھیں ایڈجیسمنٹس زیادہ دیکھتے رہے ہیں مجھے یاد ہے میرا ایک پیپر تھا کیا کہتے ہیں اس وقت سیلو کا جو فائنل کا پیپر اس کا سلیبس ابھی بھی بہت زیادہ ہے اس وقت بھی زیادہ ہوتا تھا تو اس وقت میں مجھے کوئی چھٹی نہیں تھی تو میں نے اس سے پہلے جب ایک سٹیپ پہلے یہ تیاری کر رہا تھا یعنی ابھی جو آپ تیاری کر رہے ہیں اس موقع کے بعد ٹیکس کی اور آپ کا سیلو کا پیپر بھی ہو تو آپ مارک کریں کہ آخری دن میں کس کس ٹائم کس کس چیز کو کتنا کتنا ٹائم دوں گا اور آپ تیاری کرتے ہو کہ یہ مارک کرتے رہیں کہ آخری دن میں یہ یہ چیزیں پڑھوں گا اور یہ نہیں پڑھوں گا اب مجھے یاد ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلیبس جو تین دنوں میں کورنی ہوتا تھا تقریباً دس سے بارہ گھنٹوں میں میں نے اس کے سارے کی پوائنٹس اس سے پچھلی ریوین میں بنا لیے میں آخری دن صرف یہ تیار کروں گا اللہ کا شکر ہے وہ تیار بھی ہو گیا تھا اور پاس بھی ہو گیا تھا تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ سٹیٹیجی آپ بھی بنا سکتے ہیں ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ کے بعد ٹیکس کے لیے ایک دن ہے تو پلان کرتے چلیں آپ مارک کرنے کے ریجسٹریشن والا ایڈیا میں نے ضرور ریوائز کرنا ہے فور اگزیمبل اور میں نے کیا کہتے ہیں سیج سیکس کی ریوین والا ایڈیا جو ہے ریجسٹریشن والا ایڈیا ضرور تیار کرنا ہے اور اس سے پچھلے چپٹر سیونٹین تیار کرنا ہے ایٹین میں سے یہ یہ چار چیزیں تیار کرنی ہے نائنٹین میں سے صرف ریٹرن والا تیار کرنا ہے ختم ٹھیک ہو گیا چودہ پتنا سولہ میں سے ایڈینٹیفائی کریں نمیریکل پورے پورے پرفارم کرنے کے بجائے اس کی ایڈیسمنٹس ابھی جب نمیریکل کریں ہائیلائٹ کرنے اور اس کو تیار کریں آپ کیا کہتے ہیں چپٹر وان ٹو تھری میں سے چیزیں ہائیلائٹ کر کے اس کو پہلے ہی ہاف ڈن رکھیں تاکہ موقع پہ ریوین کریں اور پیپر دیں باقی ایک آخری بات آپ سے یہ کرنی کہ یار ایک پیپر اور آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے پورا صحیح طریقے سے وہ ہے آٹم ٹوئنٹی تھری پچھلی اٹیمٹ کا پیپر بہت اچھا پیپر ہے اس کو اٹیمٹ کیجئے میں نے اپنے ایکسپیڈینس یہ کہتا ہے کہ سر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے سر میں نے تین بار کتاب پڑھ لی ہے مجھے بتائیں کیا میں اب ایک بار دوبارہ ریوین کروں یا میں پاس پیپر کروں میں سکوں گا بیٹے پاس پیپر کروں سر پاس پیپر ایک بار کر لی ہے پورا پیپر کروں پورا پیپر کرنا اپنے اندرے کا آٹ ہے اب دیکھو یہ والی چیزیں جو آج آپ نے سیکھی ہیں یہ اپلائے کرو پکچھلی اٹیمٹ کے پیپر پہ اور سر میری بات سمجھا رہی ہے بجائے کہ آپ اس دن ایک دم پیپر میں بیٹھو آئی کیاپ کے سامنے ایک بار میرے کہنے پر ابھی آپ کے بات ٹائم ہے ایک پیپر پورا ضرور اٹیمٹ کروں جو بچہ بھی وہ پیپر اٹیمٹ کرے مجھ سے ٹائم لے لے ادھر آ جائے میں اس کا پیپر خود اس کے سامنے بیٹھ کے چیک کروں گا اور مارک کروں گا یہ میری طرح سے فیور ہے اس بچے کو جو میرا یہ کہنا مانتا ہے کہ پورا پیپر اٹیمٹ کرے ویسے اس پیپر کے ستنے نمیریکل ہیں وہ سارے میں کلاس میں اقراب ہی چکا ہوں اس کی یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر بھی سب لوگوں کو ویڈیو دے چکا ہوں گروپس میں بھی سب کو شیئر کر چکا ہوں تو نمیریکل کے سلوشن تو آلیڈی موجود ہیں برسٹل اگر آپ وہ پیپر اٹیمٹ کریں اس کا سلوشن آپ ڈیٹیڈ نہیں ہے میں پہلے بتا رہا ہوں لیکن وہ سارے سوال میں آلیڈی کرا چکا ہوں اس ویسے میں آپ وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ضرور حل کریں تاکہ آپ اگزیم لیول پہ آئیں اور جب آپ پیپر میں سامنے بیٹھیں آئی کیپ کے پیپر کو تو آپ کو وہ مشکل نہ لگے میری دعایں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آج کی ڈسکیشن میں اتنا ہی تھا آن لائن میں سے کوئی بچہ کوئی سوال پوچھنا چاہے وہ پوچھ شکتا ہے اور فیمیل لائف شکر